الحمدللہ وقفاء والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ معباد آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل رکھنے جا رہا ہوں جو جادو سے بھی زیادہ خطرناک کام ہے جو کبھی کبھی جادو سے بھی زیادہ ہم پر حصر کر جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ہم بہت سارے مسائل کا سبب بن جاتے ہیں ہمارے لئے بہت سارے مسائل بن جاتے ہیں ان میں ایک چیز یاد رکھیں کوئی بھی مسئلہ ہے جب تک ہمیں یہ نہ پتا چلے کہ وہ مسئلہ ہے کیا ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے وہ مسئلہ کیا ہے وہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے خوف کا وہ مسئلہ ہے ہر بات کو جادو کی طرح منصوب کرنے کا کبھی کبھی ہم اپنے آپ پر خود جادو کر رہے ہوتے ہیں یہ میری بات بہت عجیب لگے گی کہ انسان خود پر خود جادو کس طرح کر سکتا ہے خود پر انسان خود جادو اس طرح کر سکتا ہے کہ جب ہر انسان اپنے ہر کام کو جادو کے ساتھ منصوب کرے اور جب انسان اپنے آپ پر اس پر جادو نہیں ہے وہ کہی جا رہا ہے پلاں کام بھی میرا جادو کی وجہ سے ہوا مجھ پر جادو ہو گیا مجھ پر جادو ہو گیا جادو ایک الفاظ کا مجموعہ ہے آپ ریسرچ کر لیں اس پر جو بندہ یہ کہتا رہتا ہے کہ مجھ پر جادو ہوا مجھ پر جادو ہوا مجھ پر جادو ہوا اس پر ہو جاتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے اپنے معاملات میں اپنے اس شعر کو یہ وہم کی بیماری کو اس وسوس کو اس خوف کو نہیں نکالیں گے یہ آپ پر احسی اثر انداز ہوگی وہ جادو نہیں نقصان کرے گا جتنا یہ کر جائے گی آپ کا انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ اس کا خوف اس کا ذہن کا تعلق اس کے اسٹومک کے ساتھ اس کے دل کے ساتھ اس کو سوچ خوف دینے والی کوئی بات پتا چلتی ہے خوف دینے والی کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں خوف آتا ہے وہ دل دماغ میں جاتا ہے دل کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے ہارٹ پیٹ تیز ہوتی ہے سانس پھولتا ہے اور کبھی کبھی اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور یہ اکثر ملیزوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم کبھی کبھی بلا وجہ کئی بیماریوں کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں صرف ایک وجہ سے جو کہ جادو کی وجہ سے نہیں ہوتی وہ ہمارا خوف ہے وہ ہمارا وہم ہے مان لے جادو ہے پھر ڈرنے سے جادو ختم ہو جائے گا ہر چیز کو سوچنے سے جادو ختم ہو جائے گا اس طریقے پر آئیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا ہے اس طریقے پر آئیں جس سے ہمارا علاج ہوگا مضبوط کریں اپنے آپ کو ہر چیز کو خوف سے خوف نکالیں اپنا ہر چیز سے یہ بھی جادو وہ بھی جادو اس پر نے بھی جادو کیا اس نے بھی جادو کیا وہ بھی جادو کر سکتا ہے اور پھر ایسی ایسی باتیں اس نے جی میری بات ایک پتہ چلی اس نے مجھ پر جادو کر دیا اس نے مجھے دیکھ لیا اس نے مجھ پر جادو کر دیا وہاں بندہ چکر لگا گیا اس سے میرے اوپر میری طبعہ خراب ہو گئی وہ رب نہیں ہے وہ بندہ وہ انسان ہے اس کو ایسی قوتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کی طرح منصوب نہ کریں ہر بات کو کہ وہ پتہ نہیں کیا ایسی کونسی اس کے پاس طاقت ہے کہ وہ میرے گھر سے چکر لگا گیا میری طبعہ خراب ہو گئی میرے اوپر جادو ہو گیا وہ میرے سامنے آیا میری طبعہ خراب ہو گئی وہ ادھر سے گزر گیا میری طبعہ خراب ہو گئی اس کو میری کوئی بات پتہ چل گئی میری طبعہ خراب ہو گئی یہ ہم اپنے اوپر خود اپنی طبعہ خراب کرتے اپنے اوپر خود جادو کرتے ہیں خوف کی صورت میں وہم کی صورت میں وسوسے کی صورت میں اس کو خود نہ کنٹرول کیا تو یہ ہمارے معاملات بہتر نہیں ہو سکتے جادو ہو جانا ایک منٹ کا کام نہیں ہوتا جادو ہو جانا جنات کا حملہ آور ہو جانا یہ ایک منٹ کا کام نہیں ہوتا اس کے پیچھے بڑی محنت اور بڑے کام ہوتے ہیں جس کے بعد انسان پر یہ شعر اثر کرتا ہے اور سب سے بڑی مین چیز جو اس شعر کو ہمارے اوپر اثر اندار ہونے میں مدد دیتی ہے وہ سب سے مین چیز جو ہے وہ یہ چیز ہے وہ ہے خوف وہ ہے ہمارا وسوسہ وہ ہے ہمارا وہم وہ ہے کہ ہر چیز کو جادو کی طرح منصوب کرنا اور کبھی کبھی یہ ہمارے لئے وعبال کا سبب بنتی ہے ہمارے لئے بیماریوں کا سبب بنتی ہے ہمارے اوپر جادو کروانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے تو ان چیزوں سے بچنا ہے اپنے آپ کو مضبوط کریں اگر جادو ہوا بھی ہے اس کو ہر چیز کو جادو کی طرح منصوب نہ کریں اپنے آپ کو اس وہم سے نکالیں خوف سے نکالیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ آپ کی مدد کریں گے آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس وہم کی بماری سے ہمیں بچائے اس شرط سے ہمیں بچائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ